قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرنے والا شیطان جب اس کی موت آئے گی تو اس کی موت کا منظر کیسا ہوگا ہر مسلمان کو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی چاہیے شیطان کی موت کا دردناک منظر آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حنف بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا ایک مجمع میں حضرت قاب حبار کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میری موت سے میرا عزلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے جواب ملا آدم تم انتقال کے بعد سیدھے جنت میں چلے جاؤگے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں رہے گا آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے آدم علیہ السلام نے ملکل موت سے فرمایا ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ فرشتہ نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سن نہ سکے فرمایا بس کرو اب نہیں سنا جاتا اتنا فرما کر حضرت قاب خاموش ہو گئے لوگوں نے کہا حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائے نا پہلے تو انکار کیا مگر لوگوں کے بے حد اسرار پر فرمایا جب قیامت قریب آئے گی لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اللہ تعالی ملک الموت سے فرمائیں گے میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار و معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی میرے غصہ اور غزب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا اور مالک دروگہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے ملک الموت غیزہ غزب میں بھرے بہت سے فرشنوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے اگر دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگل جائیں ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار کر چکھنے لگے گا اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں ملک الموت ابلیس سے کہیں گے خبیص تو نے بہت تعویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراک کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا تمہاری مولت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا ابلیس گھبر آ کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا اے آدم تمہاری وجہ سے میں ملون و مردود بنا کاش کہ تم پہدا ہی نہ ہوتے پھر ملک الموت سے کہے گا اچھا کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے وہ فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ یہ سن کر وہ تڑپنے لگا اور چیختہ چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگا جہاں موت آئی ہے وہاں گر جائے گا وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگیں ہوں گی ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی آدم علیہ السلام اور مائی ہوا سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح زلط کے ساتھ مر رہا ہے وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی عزیز ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ شیطان بھاگے گا چیخے گا چلائے گا لیکن آخر کار موت اسے اپنی آغوش میں لے لے گی ہم اسلام سے متعلق ایسی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں وہ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائیں مزید معلومات کے لیے آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی